نماز پابندیے وقت سکھاتی ہے وقت کی اہمیت اور پابندیے وقت کا طریقہ سکھاتی ہے نماز پاکی تحارت کے آداب اور صلیقے اور اہمیت وضا کرتی ہے یہاں تک پانی نہ ہو تو تیمم کی حص تیمم کا طریقہ پاکی اور تحارت کی حص کو قائم بڑھنے کیلئے سکھا دیا جاتا ہے اور اکتہو رشترالیمان تحارت آدھا ایمان ہے تو وہیاں نماز ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بھی بنتی ہے وقت کی بابندی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے وقت کی برقت کے طریقے سکھا دیتی ہے وقت میں برقت پڑھ جاتی ہے نمازی کے ٹائم مینجمنٹ ٹائم ٹیبل پلان کرنا آ جاتا ہے اور ٹائم ٹیبل نمازی کا بہترین ٹائم ٹیبل ہے وقت کی برقت کا ایک نسخہ نمازوں کا پیام ہے وقت ازاد دوسرا کام پاکی اور تحارت پاکی تحارت سفائی پھر نماز لباس رب پسند لباس لباس و تقوی ساتر لباس کی تربیت کر دیتی ہے اس کی اہمیت اس کا طریقہ اس کے ادبر سلیکے سکھا دیتی ہے پہ جماعت نماز نظم و زب سکھاتی ہے ڈسسپلن سکھاتی ہے تنظیم اور نظم کے ساتھ چلنا سکھاتی ہے اجتماعیت کا احساس بیدار کرتی ہے سخت بندی کا سلیکہ سکھاتی ہے نماز اتحاد اتفاق بہمی محبت اخوت بھائی چارہ سکھاتی ہے بہجماعت نماز مساوات عدل اونج نیت ذات بات برادری کے تفاخر کو ختم کر دیتی ہے ایکوالٹی برادرہوڈ مساوات عدل اونج نیچ کا خاتمہ کر دیتی ہے تفرکہ بازی دھڑے بازی کا خاتمہ کر دیتی ہے آگے آئین لڑائی میں اگر وقت نماز کیپ لہروبوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محنود و عیاز نہ کوئی بندہ رہاں اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و بنی ایک ہوئے فریدہ روار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے یہ ہے وہ نماز کی تربیہ با جماعت نماز کی روح ہے یہ اسی طرح با جماعت نماز آپ اس کے کیلے دور کرتی ہے خبرگیری کا موقع فرہم کرتی ہے با جماعت نماز آپ اس کے روابط پیدا کرتی ہے ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے مسلمانوں کو معاشی معاشرتی سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک سینٹر دے دیتی ہے مساجد کا ایک فکس دے دیتی ہے قبلے کا اور پھر نماز کی تربیہ جو سب سے خوبصورت تربیہ ہے نماز ضبط نفس کی تربیہ کرتی ہے سیلف کنٹرول ضبط نفس کی تربیہ کرتی ہے اور ضبردست ضبط نفس کی تربیہ ہے نماز کی یہ ساری ہی عبادت کا خلاصہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ہر عبادت کے اندر یہ روح موجود ہے لیکن نماز کے اندر سب سے بڑھ کر ہے عبادت ساری کی ساری بنیادی طور پر ضبط نفس کی تربیہ کیسی کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں ہیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادت کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو حلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے چھوڑ دیتا ہے اس لئے کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ بیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تفاظہ بھی ہے اس کے لیے سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی عطا اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہی کھڑا ہے نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائیڈ طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھجانا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کی طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائیڈ چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائیڈ جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دل میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے اس سب کی اطاعت کے لیے اس کے حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے زبط نفس کی دن میں پانچ دفعہ رب سے ملاقات اس رب کی پہچان دیتی ہے تقویٰ کا سبق بڑھا دیتی ہے فکر آخرت کو غالب فکر بنا دیتی ہے یہ سب نماز سے ملنے والی تربیتیں ہیں فکر آخرت تقویٰ زبط نفس تذکیہ یہ سب نماز سے ملتا ہے یہ کب ملے گا اگر نماز کی روح موجود ہو اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اِنَّا سَلَا تَنْحَانِ الفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ کہ یہ نماز تنحان الفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز فَحْشَ وَالْمُنْكَرَات سے روح دیتی ہے بے شک نماز